بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے ہمارے ہاں نیک کسے سمجھا جاتا ہے بڑی اچھی نماز پڑھیں صدقہ و خیرات کریں ساری سوسائیٹی کہتی فلان شخص بڑا نیک ہے تو ایک شخص نے کہا کہ ایک عورت ہے نمازیں بھی بہت پڑھتی ہے اچھی پڑھتی ہے صدقہ بہت دیتی ہے مگر وہ اپنی زبان سے ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے زبان کو روکنا ہی نہیں چاہتی روک سکتی ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے نمازوں کے باوجود خشو والی نمازیں ہیں صدقہ بہت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے حفاظت نہیں ہوتی وہ جہنمی ہے اللہ اکبر استغفر اللہ پھر آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول فلان عورت کم روزے رکھنے کم صدقہ کرنے اور کم نمازیں پڑھنے میں مشہور ہے یعنی فرض تو پڑھتی ہے لیکن نوافل بہت عدا نہیں کرتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فرض روزے چھوڑ دے دس رکھ لئے بیس نہ رکھے یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ اس نے ہو سکتا ہے وہ شوال کے روزے نہ رکھتی یا پیر جو میں رات کا روزہ نہ رکھتی ہو یا ہو سکتا ہے وہ تحجت نہ پڑتی ہو یا باقی نوافل نہ پڑتی ہو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صدقہ بھی کم کرتی وہ پنیر کے ٹکڑے ہی خیرات کرتی یعنی پورا پنیر کا حصہ دینے کی بجائے کوئی چھوٹا سا حصہ دیتی لیکن زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں پہنچا دی اب سوچئے فرض نمازیں آتا کیے فرض روزے رکھے نوافل ابھی بہت عدا نہیں کیے تھوڑا بہت صدقہ کیا لیکن زبان کی حفاظت ہے آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے اہل جنت میں سے کیونکہ زبان سے تکلیف نہیں دیتی کیا پتا چلا اس حدیث سے جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں عبادت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں محض عبادات کی وجہ سے کسی کو جنت نہیں دی جائے گی اگرچہ عبادت پہلے نمبر پر آتی ہے فرائز تو چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے یہاں تو بہت نوافل کی ہے اگر کوئی بہت نمازیں نہ پڑھے بہت روزے نہ رکھے بہت صدقہ نہ کرے لیکن کسی کو زبان سے تکلیف نہ دے تو یہ چیز اسے جنت لے جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمو من سلم المسلمون مل لسانہی ویدہی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں زبان کی حفاظت اتنی بڑی چیز ہے جو حفاظت کر لے یہ زبان کی حفاظت اسے جنت میں لے جائے گی ہاں وہ اسلام کے بنیادی احکامات کو پورا کرنے والا ضرور ہو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر انسان فرض عبادت ادا بھی کر رہا ہو فرض عبادت ادا کرنے کے باوجود وہ جہنم میں جا سکتا ہے وہ نوافل ادا کر سکتا ہے تب بھی جہنم جا سکتا ہے بہت صدقہ و خیرات بہت روزیں بہت نمازیں لیکن زبان کی حفاظت نہیں زبان کو آزاد چھوڑا ہے تو زبان اس قدر زیادہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے بربادی کا باعث بنتی ہے اور خاص بات ہے ہمسائے کو تکلیف دینا یعنی یوں تو کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے لیکن جو آپ کا نیبر ہے اس نیبر کو کبھی تکلیف نہیں دینی چاہیے